کسان بھائیوں نمسکار میں ہوں راملال داکڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمائل ٹیکنکلچر یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم مدی پردیش کے موسم کے بارے میں بات کریں گے جنوری کے دوران مدی پردیش میں لگاتار بارش کی گتی ویڈیاں دیکھنے کو ملی ہیں لیکن اس سمائے پر پورے مدی پردیش میں موسم پونہ روپ سے سوسک بننا ہوا ہے تو بہت سے کسان بھائیوں کے مند میں سوال چل رہے ہیں کیا مدی پردیش میں پھر سے بارش آئے گی کیا پھر سے کسانوں کے لئے مشکل سمائے آنے والا ہے تو اس ویڈیو میں ہم وشتار سے پچیس چھبیس اور ستائیس دنوری کے مدی پردیش کے موسم کے بارے میں بات کریں گے ہم ایک ایک جلو کے انسار موسم کی اسپیسل بات کریں گے کہ ان تین دنوں کے دوران پردیش کے کونسے جلو میں کس پرگار کا موسم رہے گا کون کونسے جلو میں بارش ہو سکتی ہیں تو کون کونسے جلو میں زیادہ تھنڈ رہے گی تو اس کی پوری جانکاری کے لئے آپ ویڈیو کو بینہ سکیپ کے انتر تک جرور دیکھیں اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے پاس میں جو گھنٹی کا نسان آیا ہے اسے بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہم جیسے نئے ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیگیشن آپ کو ترنت مل جائے کسان بھائیو پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پردیس کے کئی جلو میں کوہرہ دیکھنے کو ملا تو دار و اندور میں تیور سیتل دن کا پرباہ رہا اگر تاپمان کے بارے میں بات کرے تو پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پردیس میں سب سے کم نیونتم تاپمان چھائے ڈگری سیلسیس دار اونگ والیار میں درج کیا گیا چلیے اب آگے کے موسم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو موسم کے اندر بھوپال کے انوصار پچیس جنوری کو پردیس کے نیمچ منصور رتلا مجین آگر مالواز ساجاپور دار اندور بیتل کھنڈوہ کھرگون بھوپال رائشین راجگر سیوور ویدیسا تتہا بند مرینہ گوالیر دتیا شوپور سیوپوری گناہ آسوکنگر نیواری چترپور ٹکمگر ساگر و دمو ہے ان جلو میں تیور سیتل دن رہنے کی سمباؤنہ ہے مطلب کہ ان جلو میں کڑاکے کی تھنڈ رہے گی اس کے علاوہ چھبیس اور ستائیس جنوری کو ریوہ ستنا سیدھی شنگرولی امریا سیڈول کٹنی جبلپور سیونی منڈلہ بالاگاٹ ڈینڈوری اور انوپور ان جلو کے نیونتم تاپمان میں تین ڈگری سیلچس سے لے کر پانچ ڈگری سیلچس کی گراوٹ ہونے والی ہیں مطلب کہ چھبیس اور ستائیس جنوری کو ان جلو میں جوردہ تھنڈ رہے گی اس کے علاوہ نیمچ منصور رتلا مجین اگر مالوہ ساجاپور دیوہ سندور دھار جابوہ علی راجپور بڑھوانی کھرگون کھنڈوہ اور برانپور ان جلو میں بھی چھبیس اور ستائیس جنوری کے دوران نیونتم تاپمان میں دو ڈگری سیلچس سے لے کر چار ڈگری سیلچس تک کی کمی ہونے کی سمباؤ نہ ہے مطلب کی ان جلو میں بھی صبح کے سمیت ٹھنڈ کافی جیدہ رہے گی جیدہ ٹھنڈ پڑھنے کے کاران اگر فسلے جھلس جاتی ہیں تو آپ جھلسنے کے بعد فسلوں میں گلوکوچ کا اسپٹے کریں اب اگر بارش کے بارے میں بات کریں تو پچیس چبیس اور ستائیس جنوری کے دوران پردیس میں بارش ہونے کے کوئی سمباؤ نہ نہیں ہے ان تین دنوں کے دوران پورے مدی پردیس کا موسم پونہ روپ سے سسکر رہے گا تو کسان بھائیو یہ تھی مدی پردیس کے موسم کی جانکاری آپ پردیس کے کونسے جلے سے بیلوں کرتے ہیں کمینٹ کر کے اوشی بتائیے ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک و شیئر جرور کریں چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے جوان جائے کسان